چین نے کینیڈا کو اس کے دو قیدی شہریوں تک رسائی دے دی ہے دونوں افراد پر چین کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے چین نے کینیڈا کو اس کے دو قیدی شہریوں تک رسائی دے دی ہے سابق کینیڈین کانسلر اس اقدام کو حسل آفزہ علامت کے طور پر دیکھتے ہیں گلوبل افیرز کینیڈا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چین میں کینیڈین سفیر جان میکولم نے مہمکار مائیکل سپیور سے ملاقات کی میکولم قیدی مائیکل گوورک سے بھی ملے جو کہ گلوبل افیرز سے چھٹی پر ہیں دونوں افراد پر چین کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے گلوبل افیرز کے کہنا تھا کہ کینیڈین کانسلر حکام سپیور کوورک اور ان کے اہل خانہ کو خدمات پرہم کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں دی کینیڈا کی وزارت خارجہ کے کانسلر افیرز بیورو کے ریٹائر ڈائریکٹر جانل گار پینڈی کا کہنا تھا کہ کینیڈین حکام کا چند دنوں کے اندر ہی چین میں قید کینیڈین شہریوں تک رسائی حاصل کرنا انتہائی غیر معمولی ہے چین رسائی میں تاخیر کے لیے بدرام ہے اس وقت اہم مسئلہ اندر جانا نہیں انہیں دیکھنا اور ان سے بات چیت کرنا ہے کچھ بات کریں گے کیلگری فائر فائٹرز کھلونہ اسوسییشن کی کیا ونوی سالانہ تقریب میں ہزاروں مستحق اور غریب بچوں کو تحائف دیے گئے کیلگری فائر فائٹرز کھلونہ اسوسییشن کی کیا ونوی سالانہ تقریب میں ہزاروں مستحق اور غریب بچوں کو تحائف دیے گئے رہ زکرانہ طور پر کام کرنے والی اسوسییشن نے چار ہزار تین سو سے زائد مستحق اور غریب بچوں کے لیے اپنی امداد دینے والے لوگوں اور اداروں سے کھلونوں کے تحائف حاصل کیے کیلگری فائر فائٹرز کلونہ اسوسییشن کی کیا ونوی سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے دی سالویشن آرمی اور کیلگری سکول بورڈ نے ایک ہزار نو سو اٹھائیس خاندانوں کو مدو کرنے کی تجویز دی تھی کیلگری فائر فائٹرز کلونہ اسوسییشن کے صدح مارک ہیلل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بہت سے غریب خاندان اور ان کے بچے ہیں جو وسائل نہ ہونے کے بعد پورا سال ایک بھی دن خوشی چین اور سکون سے نہیں گزارتے ان جیسے خاندانوں اور غریب بچوں کی خوشی اور مسرط کے لیے ہم یہ پرگرام سالانہ بنیادوں پر منقض کرتے ہیں کیلگری فائر فائٹرز کلونہ اسوسییشن کے سالانہ تقریب میں چھٹی کے پورے دن سیرو تفری سمیت برائراز کھرلوں کے مقابلے ہوتے ہیں جبکہ کھانے پینے کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا ہے خبر شامل کریں گے فرانس سے فرانس میں شروع ہونے والے یلو ایکس مظاہریں جاری ہیں ملک بھر میں متعدد مظاہرین نے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور ان کی حکومت کی ٹیکس اور امیگریشن پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا مزید رہا لیتے ہیں اس رپورٹ میں فرانس میں شروع ہونے والے یلو ویسٹ اتجاج کینیڈا میں پہنچ گئے ہیں ملک بھر میں متعدد مظاہرین نے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور ان کی حکومت کی ٹیکس اور امیگریشن پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کی حکومت کے خلاف اعتجاج جو کہ فیول ٹیکسس پر تنقید کے طور پر شروع ہوئے پانچ میں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں 66 ہزار سے زائد لوگوں نے گزشتہ ہفتے اعتجاج ختم کرنے کے لیے حکومتی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے فرانس میں فسدات کے آغاز سے اب تک متعدد ہلاک ہو چکے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں میں ایسے ہی مظاہرے بیلجیم، نیدرلینڈ اور برطانیہ میں ہو چکے ہیں بینکور کے وہ رہائشی جو ہر گرم اور سرد موسم میں فٹ چست اور توانہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے مقامی یوگا انسٹیٹیوٹ میں سامپ لپیٹ کر یوگا کرنے کا نیا انداز متعارف کروایا گیا ہے مزید اس رپورٹ میں بینکور کے وہ رہائشی جو ہر گرم اور سرد موسم میں فٹ چست اور توانہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے مقامی یوگا انسٹیٹیوٹ میں سامپ لپیٹ کر یوگا کرنے کا نیا انداز متعارف کروایا گیا ہے ساپ لپیٹ کر یوگا کا نئے انداز مقامی یوگا انسٹیٹیوٹ کی مالک اور یوگا کی استاد ٹریسٹین ڈریسٹ کے ذہن کی پیداوار ہے ٹریسٹین ڈریسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے ہی جانوروں کیڑے مکوڑوں سے محبت رہی ہے اور وہ ان کا بہت خیال بھی کرتی ہیں اسی لئے ان کے دل و دماغ میں ساپ لپیٹ کر یوگا کرنے کا آئیڈیا آیا انہوں نے بتایا کہ اب وہ اپنے خیالات اور تجربات کو دوسروں تک منتقل کرنا چاہتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس منفرد اور اچھوتے تجربے کا لفت اٹھا سکیں اور یوگے کی ایک نئے انداز سے بھرپور لفت اندوز ہوں انہوں نے بتایا کہ ساپوں اور چھوٹے ازدہے اپنے جسم سے لپیٹ کر یوگا کرنا ایک انتہائی منفرد تجربہ ہے لیکن کچھ لوگ جو خوف کا شکار رہتے ہیں انہیں ساپ سے ڈر لگتا ہے انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے وہ بکریوں کتے اور بلیوں کے ساتھ بھی یوگا کی کلاسز کا انعقاد کروا چکی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ یوگا کی شائقین کو حوصلہ اگزائی کے لیے کچھ نہ کچھ نیا دیتی رہے کچھ بات کریں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو رہے ہیں مزید چال لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر شروع ہونے چاہ رہے ہیں سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی وقت کی قیادت نمائندہ خصوصی ورائے اقوان مفامتی عمل ظلم خلیل ساتھ کریں گے جبکہ طالبان وقت کی قیادت ابباس استنکزئی کریں گے مذاکرات میں پاکستان بقاعدہ طور پر شریک نہیں ہوگا جبکہ دوسرے دور میں امریکہ اور طالبان کے ساتھ اقوان حکومت بھی شریک ہوگی ذرائع کے مطابق مذاکرات تین روز تک جاری رہیں گے جبکہ طالبان وقت میں طالبان قطر آفیس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیل ساتھ کے حالیہ دورہ پاکستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات پر مشاورت کی گئی تھی غیر ملکی خبر اصائے دارے کے مطابق سعودی عرب نے یمن میں عرب اتحاد کی فوج ہیمداد بند کرنے اور والی اہد کو صحافی جمال خاشکر جی کے قتل کا ذمہ دار تھرانے کی سعودی عرب نے سعودی صحافی جمال خاشکر جی کے قتل سے متعلق امریکی سینٹ کی قرارداد کو مسترد کر دیا غیر ملکی خبر اصائے دارے کی مطابق سعودی عرب نے یمن میں عرب اتحاد کی فوج ہیمداد بند کرنے اور والی اہد کو صحافی جمال خاشکر جی کے قتل کا ذمہ دار تھرانے کی امریکی سینٹ کی قرارداد کی مزمت کی ہے سعودی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ قرارداد جھوٹے الزامات پر ممتنی ہے وے بنیاد الزام کی بنیاد پر سعودی عرب کے خلاف قرارداد لانا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکی سینٹ میں مضمتی قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی ولی اہت محمد بن سلمان صحافی جمال خاشکجی کے قتل کے ذمہ دار ہے واضح رہے کہ سعودی صحافی جمال خاشکجی کو اسٹمبول میں سعودی کونسل خانے میں قتل کیا گیا تھا جس کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے صحافی کی گمشدگی پر سعودی عرب کو نتائج بھگتنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر صحافی کو قتل کرنے میں سعودی حکومت کا ہاتھ ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی کچھ بات کریں گے شمالی جپان کے جزیرے ہائی کانڈو کے شہر سپورو کے مقامی ریسٹرانڈ میں ہونے والے خوفناک دھماکے اور آتزدگی کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جن میں بچے بھی شامل ہیں مزید جاتے ہیں اس ریپورٹ میں شمالی جپان کے جزیرے ہائی کانڈو کے شہر سپورو کے مقامی ریسٹرانڈ میں ہونے والے خوفناک دھماکے اور آتزدگی کے نتیجے میں چالیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے جن میں بچے بھی شامل ہیں مقامی جپانی پولیس اور آگ بجانے والے ادارے کے حلکار رات گئے تک دھماکی کی وجوہات تلاش کرتے رہے جائے حادثہ کی ریپورٹنگ کرنے والے مقامی جپانی صحافیوں کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ امارت میں پروپنگ گیس کا ٹینک تھا جس کے پھٹنے سے ریسٹرانڈ میں خوفناک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی جپانی پولیس اور آگ بجانے والے ادارے کے حلکاروں کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نویت اور اس کی حتمی وجوہات کے بارے میں انتہائی جلدی کچھ بھی کہنا ناممکن ہے کہ دھماکہ کیوں اور کس وجہ سے ہوا تھا شباہت جمع کیے جا رہے ہیں جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوں گی ویسے ہی تفصیلات بتا دی جائیں گی جپانی پولیس اور آگ بجانے والے ادارے کے حلکاروں نے حادثہ کا شکار ہونے والے ریسٹرانڈ کی بلڈنگ کی مکمل تلاشی لی اور اس کی سرچنگ کی دھماکے کی باعث تقریباً پوری بلڈنگ ہی تباہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ اوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خابروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی